اے ایمان بالو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے علی الامر ہیں وہ عرباب اقتیار اقتدار ہیں یا عرباب دانش و بینش ہیں دانشور لوگ جو بھی ہیں ان کی پیروی بھی کرو فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِن اگر کسی چیز میں تمہارے اندر تنازو اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو اِن كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یہاں پر ایک بات بڑی قابلِ گہور ہے اللہ اور رسول کے ساتھ لفظ عطی دونوں کے ساتھ ہے عطی اللہ وعطی الرسول آگے وعطی نہیں آئے وَأُلِ الْأَمْرَ آیا ہے یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عُلِ الْأَمْر کی اتباع اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردانی کے ساتھ آسان لفظوں میں اگر عربابِ اقتدار یا عربابِ دانش و بینش اگر کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے تو نہیں مانی جائے گی یہ لازم ہے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ بات ہو اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام پر امیر بنا کر بھیجا کسی وجہ سے اس کو غصہ آگیا اور صحابی کو اس نے انہیں کہا لکنیائی کا ٹھیک کرو انہوں نے کی کہا آگ جلو جلائی کا پھر کہتا ہے اس میں چھلانگے لگاؤ ایک صحابی کہنے لگا آگ سے کوئی بچنے کی ہم اسلام لائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ سے دریافت کر لیتے ہیں ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم چھلانگے لگا لیں جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ رکھا گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چھلانگے لگا دیتے تو آگ میں ہی جلتے اب دیکھیں اس کو امیر کس نے متعین کیا تھا اللہ کے نبی نے خود خود متعین کیا تھا تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہ اطاعت رسول اہم ہے کوئی بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا اور یہ گستاخی میں بھی نہیں آتا بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑوں کی بات اگرچہ غلط ہو تو نہ بولیں بولیں گے تو گستاخی ہو جائے گی ہاں چھوٹے کی اپنی بات کے مقابلے میں ان کی بات ہے تو پھر الگ معاملہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے اگر عمر میں کوئی بڑا ہے اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو پھر اس کی بات کی مخالفت کی جائے گی اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا جیسے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلام لائے ان کی والدہ کہنے لگی جی میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی چھاؤں میں جاؤں گی جب تک تم اسلام نہیں چھوڑ دیتے تو انہوں نے والدہ کی مخالفت بھی نا کتنا سخت جملہ اپنی والدہ سے کہا کہ امہ تو تو ایک ہے تیرے جیسی سنکڑوں مائے ہو تو میں محمد کریم کے دین پہ قربان کر دوں لہذا اگر کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول سے تکراتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے برکہ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں یہ گستاخی میں نہیں آتا ذاتی اگر باپ بیٹے کے اختلاف ہے بھائیوں کے اختلاف ہے اس میں ضرور احترام کریں بڑوں کا احترام ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کے احترام نہیں کرتا چھوٹوں پر رہم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو بڑے کی بات اگر سب سے بڑی ہستی کے قلاب ہو جائے تو پھر وہ چھوٹی بات ہے سب سے بڑی ہستی کی بات مانی جائے رشتہ میرا خدا کی خدای سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ خدای سے مراد یہ ساری دنیا ہے خدای سے مراد اللہ کا تعلق نہیں کہتا ہے نہیں ساری خدای آگئی سی مراد لوگ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آجائے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بڑی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ اگر تم کسی چیز میں تنازو کرو آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو جیسا وہ حکم دے اس کو مان لو تو مسائل کے اختلافات کا حل ہمیں قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات فائنل ہے اس کو مان لو اسی میں ہماری نجات ہے اور اللہ فرماتے ہیں ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا ہو سکتا ہے کہ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ بات بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی اچھی ہے پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں ایک مندہ ہو سکتا ہے ایک سے متحصیر ہو دوسرا دوسرے سے ہو تیسرا تیسرے سے ہو تو پھر تو اختلاف ختم ہی نہیں ہونا لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی پھر اختلاف ختم ہو جائے گی پھر ہر ایک اس کو مانے گی تسلیم کرے گی تو لہذا جہاں بھی اختلاف ہے اس کا حل قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے آج آپ دیکھ لیں نماز کوئی لے لیں بعض لوگ بات تو کرتے ہیں سنت کی وجہ سے حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے یہ نماز کا طریقہ سب کا تقریباً 98% کہہ لئے ہیں 97% کہہ لئے ہیں ایک جیسا ہے دیکھ لیں رکھتے ہیں اتنی ہیں نمازیں اتنی ہیں وقت بھی سب کا برابر یہ سنت کی برکت ہے زہر کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے بارہ یا بارہ پچیس سے لے کے تین سوا تین مجھے تک کوئی پہلے وقت میں بڑھ رہا ہے درمیان میں کوئی آخری میں لیکن سب کے نزدیک ٹائم یہی ہے زہر کا فجر کا بھی ٹائم ایسے ہے تقریباً سوا گھنٹ ہے اثر کا بھی ٹائم مغری بھی شاہ ٹائم یعنی ٹائم بھی ایک جیسا ہے رکھنے بھی ایک جیسا ہے طریقہ بھی ایک جیسا ہے تھوڑا سا اختلاف ہے کوئی رفو لیان رکو کرتے وقت جا رہا ہے کرت کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا کوئی ہاتھ سینے پہ باندھ رہا ہے کوئی ناپک یعنی چند مسئلوں میں اختلاف ہے باقی اتفاقی اتفاق ہے تو یہ سنت کی برکت ہے اتنا یعنی پوری دنیا میں اسلام ہے اور نماز کا تقریب طریقہ تقریباً ایک جیسا ہے تھوڑا سا اختلاف سب ہی اللہ کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سنت کی برکت کی میں نے ایک مثال دی ہے جن لوگوں کو سنت سے بڑی تقریب ہے نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی سنت سے تو حدیث سے تو اختلاف ہی بڑھتا ہے جو حدیث کو نہیں مانتے ان کو تو نمازوں کی تعداد کا نہیں پتا ہے کتنی نمازیں ہیں اس کا نہیں پتا ہے طریقہ ایک جیسا نہیں ہے کسی طرح کس طرح جا کے دیکھیں مرکنین حدیث کی نمازوں کے بارے میں بیانات دیکھیں تو یہ سنت کی برکات ہیں آج بھی یہی ہے جس مسئلہ میں اختلاف ہو جائے قرآن کریم کی طرف آجیں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آجیں اور پھر ایک اور بات ہے جب اللہ کے نبی کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں اس کو ماننا لازم ہے پھر اختیار کوئی نہیں ہے